اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک نمی وڈیو دنال پھر حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ حلیدہ ایک وضائف کہ اصاب جن تو نجات کس طریقے دنال حاصل ہو سکتی ہے کہ کس طریقے دنال جننات جڑے ہیں لوگ وہم دے وی شکار ہوندے نے تے وہم داوی علاج کس طریقے دنال ہو سکتا ہے تے جڑے لوگ جننات دے شکار نے جننات انہوں نے بیکار کمہ دے وی چھلائی رکھ دا ہے انہوں نے وہم دے وی چھلائی رکھ دا ہے انہوں نے تا ٹائم زائع کروائی رکھ دا ہے تے بعض تچو بھی گھنٹے جننات کوئی کپڑے دھوڑنوی لگے رہن دا ہے یعنی کہ مختلف وہم دے شکار لوگاں لی یہ وضائف ہے لیکن ایک گزارش ہے انہوں نے دوستان دے نال جڑے چینل دے اتن نمینے لیکن ایک گزارش ہے انہوں نے دوستان دے نال جو وضائف کرنا چاہتے ہیں انہوں نے انسان دا پاک ہونا بہت ضروری ہندہ ہے اس سے لئے اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ دی آیات پڑھنی ہوئے تے بندین پاک صاف ہونا ضروری ہے اصحاب اور جننات سے نجات بعض لوگوں کے ساتھ اصحاب یعنی کہ جننات وغیرہ ترہاں ترہاں کے کرش میں دکھاتے ہیں اور قسم قسم کی وہم میں مبتلا رکھتے ہیں جس کے سواب نہ وہ گھر والوں کے ساتھ صحیح رہتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرتا ہے تمام دن بیکار اور لاغنی کاموں میں سرف کر دیتا ہے بعض بار بار وضو پر وضو کرتے رہتے ہیں بعض ہر وقت کپڑے پاک کرتے رہتے ہیں بعض تو پرسی چاندر چارپائی دری مسلہ ہر چیز ہر وقت دھوتے رہتے ہیں لیکن ان کے آب وسوسہ ختم ہی نہیں ہوتا اور جن کا جنوں اصحاب ان کو بیکار کاموں میں لگائے رکھتے ہیں اسی لیے مریض کے دونوں کانوں میں سات سات مرتبہ ازام دیں اور پھر سات مرتبہ یہ آیات جو ویڈیو کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں کانوں میں پڑھ کر سنائیں انشاءاللہ جلد ہی وہم اور وسوسوں سے جو ہے نجات حاصل ہو جائے گی تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بہن سکے اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہے وہم میں ہائے نہیں میرے تھے کچھ کارتا نہیں فلانی نے کارتا ایسے وہم سے بھی ان کو نچات حاصل ہو سکے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ خدا آپ کا اور ہمارا نگے بان رہے آمین آمین